ہنڈڈ کی تعلیم دی ہنڈڈ بائی ہنڈڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی جو حکم آئے وہ سارے کمانمنٹ اللہ کی نمبر میں تھی آپ کہیں گے یہ کیسے حرفوں میں دیکھو نمازیں جب آئیں تو نمبر میں آئی یہ پانچ نمازیں پانچ وقت کی نمازیں دو سجدے دو رکھو دو قیام یہ کیوں کہ یہ نمبر کمانمنٹ نمبر میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے آج کے بعد میں آگے بیان کروں کہ اسی طرح سے سات تواف ہیں سات صفاب مروہ کے تواف ہیں سات بیت اللہ کے تواف ہیں ساتھ ہم پتھر مارتے ہیں شیطان کو یہ ساری کمانمنٹ نمبر میں ہوتی ہے جو یہ نشانی ہے کہ جب کمانمنٹ اللہ کی آئے گی تو وہ نمبر میں ہوگی اسی طرح سے آپ نے ہنڈر بھائی ہنڈر بنایا وہ پورے قرآن کا کچھ صورتوں کا یہ مجھے علم نہیں لیکن یہ کہ بادشاہی مسجد لہور کے اندر اس کا یہ ایک ٹکڑا موجود ہے اس پر لکھا ہوا ہے صدر صد یہ سرکارے جو عالم نے تعلیم فرمائی تھی آپ کہیں گے وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے آج کا حافظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لیکن پورا قرآن اس کو حفظ ہوتا ہے ضرورت نہیں کہ اس کو اندھے ہے حفظ کر لیتے ہیں قرآن تو یہ علم جو ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ پڑھے پڑھائے جیسے کہ ایک پڑھا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دودھ پیتا ہے وہ پانی پیتا ہے وہ ماں کے نپل کو سک کرنا جانتا ہے اسی طرح سے پیغمبر کو لکھنے پڑھنے سے اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سارے علم سے نوازہ ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے تعلیم دی حضرت علی علیہ السلام کو کہ حروف کو ایسے نمبر میں تبدیل کرو اور نمبر جو ہے وہ کمانمنٹ ہے اللہ کی یہ یاد رکھنا جب بھی حکم آئے گا اللہ کا تو وہ نمبر میں آئے گا اور یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی کمانمنٹ ہے اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا ساتھ مینارے تھی ساتھ دروازے تھے بیت اللہ کے جب اس کے اندر ترمیم کی میناروں میں تو ایک عذاب اس وقت سے کھڑا ہوا ہے اور جب تک کہ یہ صحیح نہیں ہوگا قرآن کے اندر تبدیلی کہ اللہ کے گھر میں تبدیلی ایک ہی ہے پھر اس کے بعد ساتھ زمین کے تبق ہیں ساتھ آسوان کے تبق ہیں ساتھ ستارے ہیں جو سات دنوں سے منصوب ہیں اور یہ ستارے گردش کر رہے ہیں اس زمین کے گرد اور زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے چاندزمین کے گرد گردش کر رہا ہے یہ اٹھائیس منزلے ہیں اٹھائیس دن کی یہ جفر جامہ بھی اٹھائیس بولیم ہے اٹھائیس جلدے ہیں ایک جلد میں اٹھائیس صفحے ہیں اس میں بھی کمانمنٹ ہے پھر سات سو چوراچی آنے ہیں ایک صفحے میں وہ بھی انیس میں بنتے ہیں یہ ہر چیز انیس کے اوپر بیس کرتی ہے پورا قرآن انیس کے اوپر ہے بسم اللہ کے انیس حرف ہے الحمدللہ رب العالمین کے انیس حرف ہے یاکہ نابد ہو یاکہ نستہین کے انیس حرف ہیں اور پورا قرآن ڈیوائیڈ بائی نائنٹین ہے یا ملٹیپلائی بائی نائنٹین ہے یہ سارے نمبر میں کیونکہ یہ کمانمنٹ ہے اللہ کی نمبر میں وہ ہے تو نمبری سے ساری چیزیں آپ کو تعلیم کیے کہ حرف سے نمبر کو کیسے کیا جائے یہ ابجد اور حوض یہ سارے آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہیں جو آج سارے دنیا پڑھتی ہے سارے دنیا پڑھتی ہے شکریہ سارے دنیا پڑھتی ہے